دوستو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ حماس کے لیڈر اسماعیل حانیہ سعودی عرب میں یہ دو ہزار پندرہ کے بعد پہلی بار ان کا اتنا لمبا دورہ ہے جہاں ابھی کچھ دن پہلے اسرائیل کے اوپر حملہ ہوا تھا تو اسماعیل حانیہ اس وقت خود لبنان میں مجود تھے دوستو اسماعیل حانیہ کو ایران کا پکا سپورٹ حاصل ہے اور تو اور جیسے ہی عرب ممالک نے ایران کے ساتھ اپنے حالات ٹھیک کیے اور اب عرب ممالک میں حماس کی دھمک بڑھنے جا رہی ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق اسماعیل حانیہ حال فی الحال میں سعودی عرب پہنچ سکتے ہیں دوستو ابھی تک کا یہ سب سے بڑا دھچکہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ہے جہاں امریکہ نے محمد بن سلمان کو اپنی آنکھیں دکھانے کی کوشش کی تھی تو بدلے میں محمد بن سلمان کی جو سرکار ہے یا جو حکومت ہے اس نے امریکہ کی آنکھیں ہی نوچ لی جی ہاں دوستو سعودی عرب نے ایران سے دوستی کر لی چائنہ کے ساتھ دوستی کر لی اور امریکہ کو اس وقت سب سے بڑا دھچکہ ملا جب سعودی عرب نے امریکہ کے سبی دشمنوں کے ساتھ اپنے دوستی قائم کر لی وہیں دوستو حماس کے لیڈر اسماعیل حانی جب سعودی عرب پہنچیں گے تو کھیل اور زیادہ بڑا ہو جائے گا دوستو اسی کے ساتھ یہ بھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ جب سعودی عرب میں اسماعیل حانیہ مجود ہوں گے تو تب فلسطین کے جو لیڈر ہیں محمود عباس بھی وہاں پر سعودی عرب جائیں گے دوستو اسرائیل کا برا وقت انشاءاللہ بہت نزدیک ہے دوستو اس کے علاوہ حماس کے لیڈر قطر کی راجدانی دوہا میں بڑے بڑے نیتاؤں اور راج نیتاؤں سے بات چیت کی ہے جس میں یو اے ای قطر طالبان اور عرب دیشوں کے بڑے بڑے رہنماں یعنی جو بڑے بڑے مسلم ممالک ہیں ان کے جو منسٹر ہیں ان سے بلاقات کی ہے میں آپ کو اس بات کی بھی یہ جانکاری دے دوں کہ حماس کا مسلم ممالک میں بہت ہی زیادہ روب اور دب دبا ہے اس حماس تنظیم نے پوری دنیا میں دکھائی ہے اپنی طاقت اس دیش کے اوپر حملہ کر کے جو فلسطینیوں اور ان کے اوپر حملہ کرتا ہوا آیا ہے اصل میں اسرائیل کی وہ زمین نہیں جس کے اوپر وہ بیٹھ کر اپنے ملک کا ڈنکا بجاتا ہے وہیں ایک اور رپورٹ آ رہی ہے کہ جو امریکہ کے لا میکر ہیں انہوں نے بائیڈن کو خط لکھے اور کہا ہے کہ جو امریکہ ٹیکس دیتا ہے امریکی جو ٹیکس دیتے ہیں جو ہم ٹیکس کا پیسہ مدد کے طور پر اسرائیل کو دیتے ہیں ذرا اس کی جانچ کی جائے کہ اسرائیل والے ان پیسوں کا استعمال فلسطینیوں کو مارنے کے لیے تو نہیں کر رہے اور اپنی عبادی بڑھانے کے لیے ان لا میکر کا مزید کہنا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ امریکیوں کے ٹیکس کی وجہ سے فلسطینیوں کو اجاڑا نہ جا رہا ہو اس کی جانچ ہونی چاہیے وہیں انڈونیشیا سے بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ انڈونیشیا کے جو ہیکر ہیں انہوں نے اسرائیل کے جو گیس کا پلانٹ ہے اس کے اوپر سائبر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا